بسم اللہ الرحمن الرحیم مددہ ہیں ان کے لئے تو انتہائی دلچسٹ ٹوپک ہے کیونکہ ایک طویل عرصے سے جس سوال کا جواب وہ جانا چاہتے تھے آج ویڈیو میں ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے گا سلمان خان کے مددہ ان کا فین بیس ان کا فین سرکل بہت بڑا ہے اور سلمان خان to be very honest ہمسیلف بہت اچھے اور زبردست انسان ہے شاندار انسان ہے لیکن ان کے مددہ ہی سوال کا جواب جانا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ شادی کب کریں گے اور کس سے کریں گے کس سے کرنا چاہتے ہیں اور اب کیٹرینہ کیف کی شادی کے بعد تو اس سوال کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تو آج سلمان خان نے خود بزاتے خود اپنے ایک انٹرویو میں ایک طویل انکشاف کیا ہے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ کس کے مددہ ہیں مددہ صرف فین نہیں وہ کس سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ان کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی اور انہوں نے پھر شادی کیوں نہیں کی اس سوال کا جواب آج سلمان خان کے فینس کو ملے گا ایک بڑا انکشاف سلمان خان صاحب نے اپنی بردے پر کیا ہے تو جناب یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب ایسا نہیں ہے کہ سلمان خان کا نام کسی بھی ادھاکارہ کے ساتھ کبھی نہیں جڑا ہو ایشوری رائے ہو سنگیتہ بجلانی ہو یا پھر نن اندر دین کیٹوینہ کیف ہو ان سب کے ساتھ سلمان خان کا نام جڑا اور یہ بھی کہا گیا کہ سلمان خان ان سب سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر شادی کر لیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ایشوری رائے کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں سیٹ ہو سکا پھر کیٹوینہ کیف کے ساتھ ان کا معاملہ سیٹ نہیں ہو سکا اور پھر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سلمان خان چھپن سال کے ہو گئے ففٹی سکس یئرز ہو گئے لیکن جناب انہوں نے شادی نہیں کی اب انہوں نے جو انٹرویو دیا وہ ایک شاندار انٹرویو تھا میں پڑھا تھا انٹرویو تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی انہوں نے یہ بتا دیا کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جناب وہ اپنی بیوی کے طور پر کس کو ازیوم کرتے تھے کس کو دیکھنا چاہتے تھے کس کو ایمیجن کرتے تھے کس کو فینٹسائز کرتے تھے یہ تمام چیزیں انہوں نے بتا دی اور آپ نام سنیں گے جناب تو نام میں آپ حیران رہ جائیں گے وہ نام کسی اور کا نہیں ہے بلکہ امیتاب بچن کے ساتھ بھی ان کا نام جڑا ہے نان ادر دین ریکہ جی ہاں سلمان خان نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ جناب وہ ریکہ کے بہت بڑے مددہ تھے بلکہ مددہ ہیں ابھی بھی اور ان کو دیکھنے کے لیے وہ صبح ساڑھے پانچ بجے اٹھ جائے کرتے تھے صبح ساڑھے پانچ بجے جب ریکہ جوگنگ کے لیے جاتی سلمان خان صرف اٹھ کے ان کو دیکھا کرتے تھے اچھا بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ریکہ اراؤنڈ سکسٹی سیونیئرز اولڈ ہیں سلمان ففٹی سکسیئرز اولڈ ہیں تو تقریباً گیارہ سال کا ڈیفرنس ان کے درمیان آتا ہے تو جو فرض کریں تیس سال کی اگر ریکہ ہوں گی تو اس میں سے آپ گیارہ سال نکال دیں تو انیس سال کے سلمان خان ہوں گے لیکن اس زمانے سے وہ ریکہ کے مددہ ہیں اچھا سلمان خان اپنے انٹرویو میں یہ کہتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ جناب ریکہ ان کی پڑوسی تھی پڑوسن تھی اور وہ اس بات سے بڑا خوش ہوتے تھے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ ریکہ جیسی اداکارہ اچھا اس وقت تک سلمان خان فلم انڈسٹری میں نہیں آئے تھے لیکن وہی سمجھتے تھے کہ جناب ریکہ جیسی اداکارہ جن کے ساتھ نام جوڑنے کے لیے بولی ووڈ کے اس وقت کے اپنے وقت کے بڑے بڑے اداکار لائن لگا کے رکھتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے سلمان خان کو موقع مل جاتا تھا اور وہ ان کی پڑوسن تھی صبح ساڑھے پانچ بجے ریکہ ووک کرنے کے لیے نکلتی تھی یا پھر جوگنگ کرنے کے لیے نکلتی تھی تو سلمان خان صرف اتنی صبح اس وجہ سے اٹھتے تھے کہ ریکہ کا دیدار کرسکے لیکن کیونکہ پورے دن تک پورا دن ان کو ریکہ کا دیدار کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا آگے چلتے ہیں ایک اور بڑی دلچسپ بات کی اب یہ آپ نے پوری ویڈیو سننی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جو باتیں کہیں ہیں بہت دلچس بہت مزیدار ہے پھر جناب وہ آگے ہی کہتے ہیں سلمان خان ایک اور انکشاف یہ کرتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ یوگا کلاس ہوا کرتی تھی ریکہ کی اور ریکہ اپنے زمانے کی شاندار عدکارہ بڑی خوبصورت عدکارہ ڈانس کرتی تھی دانس کے حوالے سے بے تہاشا ہو مقبول تھی اور پھر امیتاب بچن کے ساتھ ان کی جوڑی امیتاب بچن کے ساتھ ان کا فیر پھر امیتاب بچن سے ان کے معاملات بلکل جدہ ہو گئے جیہ بچن سے امیتاب بچن نے شادی کر لی اور پھر دونوں کے معاملات بلکل مختلف ہو گئے ملکل دجدہ ہو لیکن جناب ریکہ کے مدد مقابل واقعی میں اس وقت کوئی اداکارہ نہیں جیہ بچن ریکہ کے مقابلے میں بلکل بھی نہیں آپ کہتا ہے نا کسی طور پر آپ ان دونوں کو سکیل مینج کر ہی نہیں سکتے اسی ایک کیٹیگری میں رکھی نہیں سکتے ریکہ کی کیٹیگری نو ڈاؤٹ آباؤٹ بہت اوپر تھی اچھا جناب تو وہی کہتے تھے کہ ریکہ جب یوگا کلاس یوگا کلاس ہی ریگہ کی ماں پہ یا کہ روگا کرتی تھی یا پھر وہ ڈانس کرتی تھی اس میں سلمان خان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کلاس میں خاص طور پر ریکہ کا دیدار کرنے کے لیے یا ریکہ کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ایڈمیشن لیا پھر جناب انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا دل کو لگتی بھی تھی اچھا نہیں لگتا تھا سننے کے لیے غصہ بھی آتا تھا جب ریکہ کی باتیں امیتاب بچن کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے اور ریکہ کا نام امیتاب بچن کے ساتھ لیتے تھے اور اس کو جوڑ دیتے تھے جو کہتے تھے مجھے بڑا اچھا نہیں لگتا تھا مجھے بلکل پسند نہیں آتی تھی چیز پھر جناب وہ آگے ایک اور بات کرتے ہیں کہ اگر میں شادی کرنا چاہتا اگر میں کسی سے شادی کرتا اور اگر میری شادی کسی سے ہوتی ہے اور میں پسند کی شادی اگر کرتا تو بھائی وہ نہ کیٹرینہ کیف تھی وہ نہ ہی ایشوالیہ رائے تھی ہاں ان کے ساتھ افیر ضرور رہوں گے سنجیتہ وگلہ یہ جو دیگر ایکٹریسز ہوتی ہیں یہ ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ پر لیکن شادی کے حوالے سے وہ ان کو ازیوم نہیں کرتے تھے وہ ان کو سوچتے نہیں تھے ان کو فینٹسائز نہیں کرتے تھے بلکہ فینٹسائز اگر کسی کو کرتے تھے کسی کو اپنی ڈریم گل بنانا چاہتے تھے یا جو ان کی واقعی میں ڈریم گل تھی وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ ریکھا تھی اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ریکھا سکسی سیون سرسٹھ سال کی عمر میں اگر یہ ان پر یہ انکش انکشاف ہوا ہے کہ سلمان خان جن کی پوری دنیا مددہ ہے جن کا فین سرکل بہت زیادہ ہے بڑی بڑی اداکار ہیں نہ صرف بولیوڈ کی ہولیوڈ کی بھی ان کی مددہ ہیں کہتے ہیں نا کرش ہے آپ ان کا لیکن وہ ریکھا کے مددہ ہیں وہ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں ریکھا سے شادی کرنا چاہتے ہیں اب جناب انہوں نے اپنی بردے پر یہ ایک بڑا انکشاف کی ہے ایک بڑی بات کی ہے اور شاید انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ کیٹرینہ کیف کی شادی ہو گئی اور کیٹ اتنا لوگ کیٹرینہ کیف اور وکی کوشل کو ڈسکس نہیں کر رہے بلکہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سلمان خان اور کیٹرینہ کیف آگے آنے والی مووی میں کس طرح سے ساتھ کام کریں گے کس طرح سے ساتھ رہیں گے کس طرح سے پندرہ دن کی جو ان کی شوٹ ہے اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا جائے گا اور سلمان خان کے بارے میں نو ڈاؤٹ اباؤڈ اٹ اس میں کوئی دھکیچ بھی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط کہی جائے سلمان خان کا جس کے ساتھ ن نام جڑتا ہے یا جس کا نام سلمان خان کے ساتھ جڑتا ہے جب ان کی علیتگی ہو جاتی ہے سیپریشن ہو جاتی ہے یا بریک اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد سلمان خان ان سے ملکل مو مول لیتے ہیں ایشوری رائے اس کی سب سے بڑی مثال ہے ایشوری رائے کے ساتھ ویویک ابرائے کا جب نام جڑا تھا تو پھر ویویک ابرائے کا نام کہاں چلا گیا کس گمنامی میں چلا گیا یہ آپ سب جانتے ہیں تو جناب کیٹرینہ کیف اور سلمان خان کو لوگ زیادہ ٹرال کرتے ہیں ایس کم سلمان خان نے جو یہ بیان دیا ہو ان لوگوں کے لیے دیا ہو جو یہ سوال زیادہ کر رہے ہیں اور زیادہ سمجھ رہے ہیں یا زیادہ سننا چاہتے ہیں یا پھر جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی میں سلمان خان آپ کیا شادی کریں گے نہیں کریں گے لیکن اس بات کا جواب انہوں نے دیا نہیں لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر میں شادی کرتا تو میں شادی صرف اور صرف ریکھا سے کرتا تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجے گا سلمان مرزہ کو د سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ